اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایس جی میں ہوں حارس علی شاہ کی لانی چلتے ہیں آج کی ہم خبروں کی طرف خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کریں گے رینالہ خورت کا جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے چودری محمد ارشد رینالہ خورت نو کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والے ٹف ٹائل کے منصوبے میں غیرمیاری مٹیریل کا مٹی کا استعمال کیا جا رہا ہے محکمہ ہائی ویہ اور ٹھیکے دار کی ملی بھگت سے ناکس مٹیریل اور ناکس ٹائل لگائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے شہری سراپا احتجاج بن گئے اور وزیر آرلہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹھیکے دار اور محکمہ ہائی ویہ کے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے جو ناکس مٹیریل سے سڑک تیار کروا رہے ہیں رینالہ خورت کے شہری سراپا احتجاج بن گئے مریم نواز کمیشنر سائی والڈی ویہ انڈیپٹی کمیشنر اوکارا سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹھیکے دار اور محکمہ ہائی ویہ کے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے جو ناکس مٹیریل ریت کی جگہ مٹی استعمال کر رہے ہیں اور ناکس ٹائل حکومت کو کروڑ روپے کا چونہ لگانے میں ٹھیکے دار مصروف نو کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والی سڑک کرپشن کی نظر ہو گئی اکامے بالا سے گزارش ہے کہ رینالہ شہر کا یہ میگا پروجیٹ نو کروڑ روپے کے تف ٹائل کا جو کرپشن کی نظر ہو گیا تو میری گزارش ہے کہ دو جو ہے اینٹ لگائی جا رہی ہے وہ لوکل پرچیز اور گورنمنٹ کے میار اور سرکاری میار کے مطابق نہ ہے یہاں پہ ریت کی بجائے مٹی اور پتھر نہ ہونے کے برابر ڈالا جا رہا ہے تو ہماری بجارش ہے کہ میک میں سے ٹھیکے دار کے خلاف اور میک میں کے افسران کے خلاف بوری کاروائی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ